اسلام علیکم انیس وویس میں اشامدید اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں آج ہم بات کر رہے ہیں مکہ میں مہنگائی پر آج چھبیس اکتوبر دو ہزار تائیس ہے اور یہاں مکہ میں ماشاءاللہ بہت سارے جو ہیں وہ عمرہ کرنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں جس ویہا سے بہت زیادہ راکشہ یہاں پر سلاب ہے لوگوں کا ماشاءاللہ تو مکہ میں جو حرم کے اردگرد جتنے بھی ہوتلز ہیں چاہے وہ فائف سٹار ہوں چاہے تھری سٹار ہوں چاہے وہ کوئی گلی مہنگائی کا ہوتل ہو بیت ہاشا مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہے گلی مہنگائی کے بلکل ہلکے لو کوالٹی کے بہت ہی زیادہ لو کوالٹی کی ہوتلز بھی دو سو ریال پر نائٹ میں مر رہے ہیں جس میں کوئی رہنا بھی شاید پسند نہ کرتا ہو تو میں نے پھر یہاں پر میرے رشتہ دار رہ رہ رہے تھے اس ہوتل میں تو آج میں ان کو ملنے آیا باتا تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کے اوپر وی لوگ کرتے ہیں یہ یہاں پر عزیزیا کا علاقہ ہے یہاں پر یہ ہوتل ہے یہ ہوتل کی گلی جیسے ہی دیکھیں تو باہر مین نظر آ رہا ہے تو یہ سامنے پولی آ رہی ہے تو اس کا نام انہوں نے بتایا تھا کبری روزہ کبری روزہ اس چوک کا نام ہے اور یہاں پر انٹر ہوتی ہے یہ ہوتل ہے اس کا نام ہے جی تلالت روزہ تو آئیں اس ہوتل کے اندر آپ کو لے کر چلتا ہوں ہوتل تو اچھا بنا ہوئے اور جو یہاں پر رینٹ نے ان کو ملایا ہے دو بیڈ کا روم ہے سیپریٹ سے اٹیش بات ہے اور ان کو مل گیا ہے یہ ساٹھ ریال میں پڑڈے نا یہ ہم انٹر ہو گئے یہ ہے یہ ادھر اسیپشن پہ اس میں مری جی جی اچھا جی یہ یہاں پر نماز کا احتمام کریا ہوا ہے دو لفٹس ہیں دو لفٹس ہیں کمرہ بھی اچھا بنا ہوگا ہے تو اب نا میں ان کو مل کے فری ہو گیا میں جا رہا ہوں حرم تو یہاں سے نا ہم حرم کی طرف چلتے اور آپ کو ہمیں دکھاتے ہیں یہاں سے فری شٹل جا رہی ہے فری شٹل ہے جو گورنمنٹ نے چلائی ہوئی ہے ہوتل کی شٹل نہیں ہے گورنمنٹ کی شٹل ہے ڈبل بس ہے تو یہ یہاں سے تھوڑا ہی کبڑی جہاں پہ جا کے انڈ ہوگی وہاں پر بس ٹوپ بنا ہوگا ہے وہاں پر ہر پائن دس منٹ میں بس آ رہی ہے چار نمبر اور آٹھ نمبر بس جو ہے نا یہاں سے لے کر جاتی ہے صفہ مروہ پہ مروہ پہ اتار دیتی ہے مروہ سے پھر ہم نے ہوتے اس کے اندر انٹر ہونا ہے حرم کے اندر یہ مروہ کے پاس اتار دیتی ہے جہاں پر یہ بلی بس یہ جو بڑی جا رہی نا یہ بس ٹوپ پہ جا رہی ہے تو یہ بس یہاں سے فری شٹل ہے بہترین اب اس کے اندر بھی ہم بیٹھیں گے آپ کو اندر سے دکھائیں گے کیسی ہے تو یہ بہترین ہے ٹیکسی بغیرہ نہیں آپ نے لینی ٹیکسی بہت مہنگی ہے یہاں پہ نا کل یہاں سے میں تین کلومیٹر دور ہے حرم حرم سے میں ٹیکسی پر آیا ہوں ادھر ہوتل اپنے رشتہ داروں کی طرف تو مجھ سے چالیس ریال لے لی ہیں یعنی پاکستان کا تین ہزار دیا تین کلومیٹر گاری چلا کر اس نے مجھ سے لے لیا تو آپ نے ٹیکسی نہیں استعمال کرنی شٹل یوز کریں تو یہ بہترین ہے ساٹھ ریال میں آپ کو پہ نائٹ یہاں پر کمرہ مل گیا تو میرے خیال سے تو بہترین ہے یہاں سے فری شٹل ہے آپ حرم جائیں چاہے روزانہ دس دفعہ جائیں دس دفعہ ہیں فری شٹل ہے ٹیکسی گلتی سے بھی یوز نہیں کرنی بہت بہنگی ہے بس ٹوپ کے پاس بس میں پہنچنے والا ہوں یہاں سے میں ویڈیو کو سورا پاس کروں گا لیں جے مجھے راستے میں چلتے ہوئے نا یہ ایم جی بلوں کی گاری نظر آئی گا جو پاکستان میں ہمیں دکھائی جا رہی ہے جب اید افریدی بھائی کی طرف سے کہ یہ آج آئی کہ کل آئی اگلے مینے لاؤنج ہو جائے گی لیکن یہ گاری آج کوئی دو سال گزر گئے ہیں گاری مارکٹ میں نہیں آسکی تو یہاں پر اید اید ٹیکسی ڈیوز ہو رہی ہے یہ سامنے مارا بس ٹیشن آگیا ہے یہ یہاں کے دوائیوں کو بڑی مشہور دکان ہے یہ حرم کےردگردی بھی تیبان کو تین چار اس طرح کی دکانیں یہی برینڈ کے یہ ہمارا بس ٹوپ آگیا ہے اب یہاں پر میں بیٹ کروں گا بس آنے کا یہاں سے شٹل دے کر چلے گی ہمیں آگیا لیں جی بس ٹوپ پر میں پہنچ چکا ہوں میرے خیال سے تقریباً داس منٹ لگے ہیں مجھے یہاں پر پہنچتے ہوئے آٹھ داس منٹ لگے ہیں یہاں پر آگیا اب ہم بیٹ کر رہے ہیں اس طرف سے آئے گی کوپری والی سائٹ سے شٹل تقریباً دو سے تین منٹ انتظار کے بعد یہ سامنے شٹل آ چکی ہے تو امید کرتا ہوں یہ رکے گی اور مجھے بڑھا لے گی ہاں روک گئی ہاں روک گئی ہاں آوے یہ شٹل میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو یہاں پر اتنے زیادہ ریڈ بڑھے ہوئے ہیں حرم میں مدینہ پاک میں مکہ مکرمہ میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو پرائیوٹ بیلڈنگز تھی یہاں کی بلدیاں نے ان کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک بڑی تعداد میں بلدنگز کو سیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو حاجی وہاں پر جا کے بلدنگز میں راہ کرتے تھے پرائیوٹ اب ان کو بھی ہوتلوں میں رہنا پڑ رہا ہے اور ہوتلوں پر لوڈ بڑھ چکا ہے اور یہاں کا ریڈ بھی کافی بڑھ چکے ہیں ہوتلوں کے یہ وجہ تھی یہاں پر ریڈ بڑھنے کی یہ دیکھیں یہ عزیزیہ کی طرف راستہ جا رہا ہے مین عزیزیہ کی طرف یہ دیکھیں یہ سامنے تازج ال تازج بروسٹ اور اس کے ساتھ ال بیک یہ یہاں کا بس اڈا ہے یہاں پہ ٹیکسیاں بسیں آپ کو یہاں سے ملتی ہے اڈا یہی پر ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں پورے مکہ میں ال بیک جو ہے نا وہ یہی سے ملتا ہے اے بروسٹ باقی دوسری برانچز پہ بروسٹ نہیں ہوتا بروسٹ آپ کو صرف یہی سے ملتا ہے یہ بس ٹوپ ہے یہ اس نے ہمیں مروہ والی سائیڈ پہ ہوتا رہا ہے یہ بلگل سامنے مروہ ہے یہ ساری شٹل کھڑی ہیں یہ نئی سائیڈ تعمیر ہو رہی ہے میرے حیال سے میں لیڈ ہو چکا ہوں جماعت شروع ہوگی ہوئی ہے ماشاء اللہ بارہ بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور جماعت خیر سے شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں تو سوہ ایک بجے دیر بجے تو جہاں آکے کہیں آزانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے دیر بجے ہیں یہاں پہ خیر سے جو ہے وہ سوہ بارہ ہی جماعت ہو گئی ہیں اب یہاں سے سیدھے جلتے جلتے ہیں مہرہ میں پہنچ جاؤں گا یہ دو بروسٹ ہیں جی یہاں کے مشہور التازج اور اس کے آگے البیک یہ حرم کے نزدیک البیک یہ وہ والا جہاں سے ہمیں بروسٹ بھی ملتا ہے ساری اٹم ملتی ہے لیکن وہ جبل اومر میں اور وہ مکہ ٹاور میں ادھر وہ صرف نگٹس ملتے ہیں مکہ ٹاور میں تو ہرسیم نگٹس ہی ملتے ہیں برگر بھی نہیں ملتا لیکن جبل اومر میں جو ہے وہ البیک وہاں پہ نگٹس شوارما اور برگرز آئسکریم اس طرح کی ساری چیزیں ملتے ہیں لیکن بروسٹ وہاں پہ بھی نہیں ملتا یہ حرم کی توسی ہو رہی ہے یہ ایسے سارا چلنا ہے اور یہ اس طرح یہ سارا پہاڑوں کو کٹ کے نا یہ سارے ہوتل بغیرہ بیچ میں آنا ہے دوزہ تیس سے پہلے پہلے یہ ہتم ہو جانا ہے یہ سامنے جو کلوک ٹاور ہے مکہ ٹاور ہے کلوک ٹاور ہے یہ سارے ختم یہ ساری تو سی ہونے لگیا ہے پورا راؤنڈ شیف دے رہے ہیں یہ وہاں تا کھانا کعبہ کی مسجد ایسے چلے گی ٹوٹل تو مجھے دیں یہ ہیتہ کی جازت انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی